سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا سوطن طرح دیوس کی بہت بہت شب کامنا ہے آپ دیکھ رہے زینیوز آپ کے ساتھ امیر روبے کا لیاقت ایک بجے کی بولٹن میں سواگت ہے لیکن بات ذرا لکھناوکی کریں گے سماتھ وادی پارٹی دفتر کے کارکرتاؤں کے بیچ آج ملائم سنگھ یادب نے اکلیش یادب کی جم کر کلاس لی ہے ہمیں خبر مل رہی ہے ملائم نے سب کے سامنے اکلیش کو کھری کھوٹی سنائی ہے ان کی آلوچ نہ کی ہے اور اس موقع پ کہ کچھ لوگ شیوپال یادب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اکلیش یادب کی کیابنٹ منتریوں پر تنجھ کستے ہوئے ملائم نے یہ بھی کہا کہ کچھ منتری برشت ہیں بوجھ ہیں دو ٹوک کہا کہ اگر میں کھڑا ہو گیا تو سب بھاگ جائیں گے کیا کچھ کہا ملائم سنگھ یادب نے سنیے چار جگہ مانتا مل گئے ہوئی پارٹی تو راستی پارٹی ہو گئی اب راستی پارٹی سے سکار جروع چار بار بنا دی لیکن ہم کہنا چاہتے ہیں اکلی راستی پارٹی تو بنا دو اکیلے یہ کاریزار سے بیٹھے بیٹھے نہیں بنے گی پارٹی اپنے پر بنگلوں میں احمد صاحب نہیں ملے گی اگر آپ نکل گئے ہوتے مرد وزیس میں تو میں گارنٹی کہتا ہوں مرد وزیس پہلا پرزیس ہے جو سبادوادی پارٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے جو سبادوادی رہاں ہے اسی طرح سے بغل کے کئی ہیں اتراکھن میں چاہ سیٹے نہیں جی سکتے کیا اگر محنت کی جائے اتراکھن میں اگر محنت کی جائے تو چاہ سیٹے جائے مانتا لے جائے اور ساتھ سیٹے جائے مدر دیس میں تو مانتا لے جائے راتی پارٹی بن جائے تو وہاں مدر دیس میں جائی نہیں لے ایک ایسی میٹھیں بڑی کی گئی یہ تفسوس ہے میں نے کرائی اور یہ ترہواں کٹھنے جائے اب ہم میٹھیں اوترہ کی تھی سباد سیادوں کے مرنے کے بعد دوسری طرح سے میٹھیں کی گئی تھی اور جانا چاہیے مرنے کے بعد دوسری کو بھیجیے گوپ کوئی طریقہ تھا بنی بنائی پاڑی برواس کر دیا سکتا بنا لو بس اور تو کو جہری دورہ کرنا نہیں دوسری پرزیس میں محنت کرنی رات کو رکھنا نہیں ہم رات کو رکھتے سکتا بھائی تھی بتاؤ 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 کونسا صوبہ جلا ہے اوہ تردیش کے جہاں رات میں سوئے ہوں وہی ہاتھ بھائی ہمارے کے بھی نہیں سوئے اوہ سامنے سوئے کہیں کہیں سوئے کھانا نہیں ملا رات ہو گئی دیر سمائے کر کے تو آپ یہ آپ کی ایسا مہد بنا ہے جو ہوا جوان بھی بہت مستی سے یہیں پڑی ہیں ہم لکھ ہوں یہ بھی نہیں دوڑا کر رہے ہیں یہ بھی نہیں جا رہے ہیں اچھا اسلی پانٹی بناتا کتے تھے نوجوان ایوٹھے چار نیتا بن سکتے تھے چاروں مہن کرتے تھے چار ایوٹھے چار ایوٹھے سوا تایوٹھے دہیا بانی خل کرے ہوں میں کاری بیٹھوا کرتے ہو نہیں کر رہے کہ ہوں آپ درڑھے چھوٹھے چار ایوٹھے چھوٹھے چھوٹھے دیں چار ایوٹھے چھوٹھے چھوٹھے دیں مہنوں کا ہے میں نے سنگتہ منایا تھا کتنی محنت مہنوں کی تھے اس پر مہنوں نے کتنی محنت کی تھی ایوٹھے کتنی محنت کی تھی سب سے ملتا ہے سب سے کام کرتا ہے سب سے کام کرتا ہے تاتہ مل لیتا ہے اس کی کوئی سکھائی نہیں ہے اب اس کا بیان ہے میں دانچوں گا اس کو دینا نہیں چاہیتا ہم سے سکھائج کر لیتا اس بیان کا میں سکی گلت چلا گیا اور ہو سکتا ہے اس نے پاس دے دی مانے نہیں مانانا پڑے گا میں پہلے بھی دے دیا تا آپ کو مہتار دیا تا اور پھر دے دیا اس نے پاس دے دیا پھر دیا تو آپ سمجھے کارن کیا ہے کارن کیا ہے جو کام کرے اس کے خلاف سرینٹ اور کون نہیں کرتا میں جانتا ہوں کون کو سرینٹ کرتا میں چپ بیٹھا میں تو چپ سیدے ہے کہ ہم وہ سمجھائیں گے ابھی میں نے پھون کیا تھا کہ آ جائے جلی کہ ابھی تو میرا کارکنان پندہ گرس تک کرا جاؤں گا نے آنا نہیں تاتا تھا مجھے خبر بھی دی تو یہ سمجھے دے آخر کیا بڑے ہے کیوں اسے پہ دے رہا بانتا ہوں ملائم سنگھ یادو کو آپ سن رہے تھے دراصل اپنے ہی پارٹی کے کارکرتاؤں کے سامنے خری خوٹی سنا رہے تھے کس کو اتر پردیش کی سرکار کو کس کو ان کے بیٹے اکیلیش یادو کو ان کے کچھ منتریوں کو کہہ رہے تھے یہ برشت ہے یہ بوجھ ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارٹی کو آپ ناشنل لیول پر لے جانے کی بات کرتے ہیں اور آپ سے کام ہوتا نہیں ہے اور یہ آپ جانتے ہیں یہ پہلی بار نہیں ہے پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ملائم سنگھ یادو اس طریقے سے خفا خفا نظر آئے ہیں پرحال یو پی کو بہت قریب سے فالو کرنے والے خبریں ان وہاں کی ساری ہم تک پہنچانے والے ہمارے سموا داتا وشال پانڈے نیوز روم سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں وشال ہاپی انڈپینڈنس ڈے سب سے پہلے تو لیکن اب بڑا سوال یہ کہ ہر بار ملائم سنگھ یادو اپنی ہی سرکار میں اپنے ہی بیٹے جو کی مکھی منتری ہیں ان سے پبلکلی اتنے خفا کیسے دکھائی دیتے ہیں یہ پہلی بار نہیں ہے بہت بار ایسے انہوں نے ڈاٹ لگائی ہے بلکل روبکہ آج سے پہلے بھی کئی بار روبی سارجنک منج پر اکلیش یادو کو ملائم سنگھ یادو ڈاٹ چکے ہیں ان کی آلوچنا کر چکے ہیں اور سماتھ وادی پارٹی سے جو جڑے ستر ہیں اگر ہم ان کی بات اپنے درشکوں کو بتائیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ درسل ملائم سنگھ یادو جو اکلیش یادو کے ویرودھی لوگ ہیں جو اکلیش یادو کا ایک دوسرا گھٹ مانا جاتا ہے جو اکلیش یادو کو زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں ان کو بھی ایک ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اگر آپ حال فلال مگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو مقتار انساری کے پریکن پر جس طریقے سے شیوپال یادو اور اکلیش یادو کی بھی سٹکرہ ہٹ ہوئی تھی اس کے بعد شیوپال یادو نے اس طرح کی دھمکی کی پیشکس کی ہے کل مینپوری میں جو ان کا گرہ جنپد مانا جاتا ہے اور اس کے بعد ملائم سنگھ آج پھر شیوپال یادو کو یہ تاریف کرتے نظر آئے کہ وہ کام کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو اکلیش یادو کا ویرودھی گھٹ ہے اس کو بھی چناؤ سے پہلے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں ملائم سنگھ یادو لیکن شاید ملائم سنگھ یادو یہ بھول جا رہے ہیں کہ انہیں اکلیش یادو کے چہرے پر ہی چناؤ لڑنا ہے انہیں ان کے سماجہ دی پارٹی کے چہرے اکلیش یادو ہی ہیں وہ مکھ منتری ہیں کہیں ان کی آلوچنا ملائم سنگھ یادو کی سٹیٹیجی پر بھاری نہ پڑ جائے روبی کا دیکھیں اگر اکلیش یادو کے بارے ہم آپ کو بتائیں تو اس سے پہلے جب ملائم سنگھ یادو نے ساردنک منت سے ان کی آلوچنا کی تھی تو انہوں نے باتچیت میں صاحب طور پر یہ بتایا تھا کہ وہ ہمارے پتا ہے ان کی ڈاٹ ہمارے لیے بہت ماردرشن کرتی ہے تو یہ ان کا دوسرا پہلو تھا لیکن جس طریقے سے ملائم سنگھ یادو نے آلوچنا کی ہے اس پر اکلیش کی پرتکریہ آنا بلکل نہ کے برابر ہی مانی جائے گی لیکن جو سماجبادی پارٹی کی فلحال استطیق ہے جو آپ کہیے کہ مقتار انساری کے پرکرن کے بعد بہت زیادہ بڑھ گئی تھی ٹکراہٹ شیوپال یادو اور اکلیش یادو کے بیچ اور آج ملائم سنگھ یادو نے خود کہا کہ اس سے پہلے بھی شیوپال یادو اسطیفہ دے چکے تھے لیکن انہوں نے منایا اور آج ایک بار پھر شیوپال یادو نے اسطیفے کی پیشکس کی تو کہیں نہ کہیں چناؤں سے پہلے جو دوسرا گھٹ سماجبادی پارٹی کا ہے اس کو بھی منانے کی کوشش ملائم سنگھ یادو اس طرح کے بیانوں سے کر رہے ہیں ڈائریکٹ اکلیش پر اٹیک نہ کر کے ان کے منتریوں پر اٹیک کر رہے ہیں کہ آپ کے منتری بوجھ ہے سرکار کے لیے اور ہٹانے کی بات کر رہے ہیں لیکن جو منتری منڈل ہے اتر پردیش کا روبیکہ اس میں ادھکتر جو منتری ہیں وہ ملائم سنگھ یادو کی پسند کے ہی منتری بنایا گیا ہے تو وشان کیا سمجھے مطلب کل ملا کر یہ صرف لپ سروس ہو رہی ہے باپ اور بیٹے نے آپس میں یہ ڈیل کر لی ہے کہ میں ساروجنیک طور پر تمہیں ناپسند کروں گا اور اس سے تمہارا خیمہ بھی خوش اور میرا خیمہ بھی خوش اس کو اگر ایک دم سرل شبدوں میں سمجھو تو یہ دیکھیں روبیکہ یہ کہنا تو تھوڑا مشکل ہوگا لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ملائم سنگھ یادو کے بارے میں ایک بہت پرانی کہاوت پرچلن ہے کہ وہ شنکر جی کی بارات لے کر چلتے ہیں ان کے ساتھ میں الگ الگ طرح کے لوگ رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ملائم سنگھ یادو کو یہ لگ رہا ہے کہ نئی پیڑھی کے چکر میں جو ہمارے پرانا ووٹر ہے وہ کہیں سپا سے ناراض نہ ہو جائے اس لیے وہ اس طرح کے بیان دے رہے ہیں تاکہ جو پرانا گھٹ ہے اس کو بھی چناؤ کے وقت ساتھ لے کر چلا جائے لیکن یہاں پر ایک چیز بلکل صاحب ہے روبیکہ کہ فلحال سماجوادی پارٹی میں سب کچھ ٹھیک تھاک نہیں چل رہا ہے کئی گھٹوں میں بٹی ہوئی نظر آ رہے ہیں سماجوادی پارٹی روبیکہ دیکھیں دو میسیجز سے جاتے وشال نظر آ رہے ہیں ایک جو بار بار آروپ لگتا رہا ہے اتر پردیش اور سماجوادی پارٹی سرکار پر سب سے زیادہ کہ یہاں ایک مکہ منتری نہیں ہے یہاں چار ساڑے چار مکہ منتری ہیں اس میں سے بانگی بار بار دیکھتی رہی ہے کہ چاہے مکہ منتری قرصی پر کوئی بھی بیٹھا ہو اکلیش یادا بھی کیوں نہ ہو لیکن باقی سب کو ساتھ اگر لے کر نہیں چلیں گے تو وہ بھی اتنا ہی دمخم دکھائیں گے بلکل روبی کا میسس تو یہی جاتا ہے مولائم سنگھ یادو نے جو بیان دیا ہے کہ اکلیش یادو مکہ منتری ہیں لیکن اگر ہم آپ کو تھوڑا اور بتایا کہ اکلیش یادو نے جو فیصلے لیے اس کے ترنت بعد مولائم نے ویروت کر کے اس فیصلے کو پلٹوا دیا کچھ ادھکاریوں کا تبادلہ اکلیش یادو کرتے ہیں تو مولائم سنگھ یادو رات و رات اس تبادلے رکوا دیتے ہیں ابھی حال فیلال میں بلرام یادو جو مادمک شکشہ منتری تھے ان کو اکلیش یادو نے برخواست کیا تھا منتری منڈل سے مقتار انساری کی پیروی کو لے کر لیکن مولائم سنگھ یادو نے دو دن میں ہی بلرام یادو کو دوبارہ وہی منترالے دلا دیا اور منتری پت دلا دیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولائم سنگھ یادو جو ڈاٹ رہے ہیں ان کے کیوں ڈاٹ رہے ہیں اس پر بھی ایک طریقے سوال ضرور کھڑا ہوتا ہے بزرگوں کا گھٹ ہے اس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مولائم سنگھ یادو بہت اچھے سے ان سارے مانوں کو سمجھانے کے لیے یا پھر یہ جو آج ڈاٹ لگائی ہے اس کا مطلب سمجھانے کے لیے وشال شکریہ ایک چھوٹے سے بریک لیے ہم رک رہے ہیں لیکن بات سیدھی سی یہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو اپنوں کو ذرا ناراض کر لو انہیں تو پٹایا بھی بات میں جا سکتا ہے